آج ہم منائیں گے ہرے دھنیا کی اور ہری مرچوں کی چٹنی اور ہری مرچے کیسی آپ کی آنکھوں میں نہیں پڑیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل رمائیو فر آپ کے لئے مزی مزی کی چیزیں مناتی ہوں چیزیں مناتی ہوں ریسے بھی ہم ناتی ہوں اچھا یہ آدھا وہ مرچے ہیں دو ٹی سمون نمک ڈالنا ہے آپ نے ضروری ڈالنا ہے نمک کیونکہ جب آپ ڈالیں گے نمک تو کیا ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور یہ دیکھیں ہرہ دھنیا ایک بڑی گھٹھی تیس سو روپے کی آئی تھی اور ایک چھوٹی گھٹھی پودینہ کی دس سو روپے کی تھی اب آپ ان کو شامل کریں گے ہرے مرچوں میں ہرے دھنیا کو اور ہرے پودینوں کو کٹ کٹ کے پیس پیس کے چٹنی بنا دیں گے اس کی ٹھیک ہے تو تاکہ مزے گی چٹنی ریڈی ہو جائے اچھا اب نمک کیوں ڈال لیا تھا ہم نے نمک ڈالنے کی میسی کی وجہ یہ تھی کہ مرچے اڑ اڑ کے آپ کی آنکھوں میں نہ پڑیں ورنہ مرچے نمک کے بغیر مرچے پیس کے دیکھیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ مرچے کتنی آنکھوں میں فارن جا کے پوری نشانے میں بیٹھتی ہے تو اس لئے ہمیشہ نمک ڈال کے تو پھر ہری مرچے پیسنے آپ نے then you will be saved I mean your eyes will be saved آجا یہ دیکھیں چٹو میں ویسے تو میں نے پیسی ہے چٹنی اور اب میں اس کو دوری میں ڈال کے تھوڑی سی دوری کی گزائیت اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ بس مجھے لگا کہ میں تھوڑا سا اس کو نا اور ملائم کر سکتی ہوں تو اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا دوری میں ٹرانسفر کر دیا ورنہ میں اس کو چٹو میں بھی سا خوب اچھے سے اور مزیدار سی آپ کی چٹنی ریڈی ہوگی جس کو آپ رام سے فریز کر سکتے ہیں رمضان میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ گھر میں رام سے جب بھی رائیتام نا نا نکالا ایک کیوب ڈالا دہی میں چلو بھی ریڈی کیسا اسی طرح کی ایزی ایزی اور چلاکو مالی ریسپی چلاکو مالی ریسپی وہ دیکھنے کے لئے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا میرے چینل اور بیل آئیکن پر کلک کرنا پڑے گا کمنٹ میں بتائیں چلو جی آج کے لئے اللہ حافظ